شبرہ سکینہ کے پاس آتے اور سکینہ سے آکے کہتی کہ سکینہ مجھے تو مجھے ایک بات سیسی بتانا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایسی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے پوپو جان مان چکی ہیں ورنہ وہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے اتنی جلدی سے راضی نہیں ہو سکتی تھی جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ سکینہ کہتی ہے کیا پاگلوں مالی باتیں کر رہی ہو مجھے کیا پتا ہو کہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا مجھے تو اس بات کی کوئی بھی خبر نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے جی کہتی ہے سکینہ کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتاتی اس لیے ایسی کوئی بات نہیں اور بلا وجہ پریشان مت ہو میں نے زہیب سے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے بس سمجھو کہ یہ خدا کی مہربانی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے جی سکینہ بہت زیادہ خوش ہے اور سکینہ بہت زیادہ خوشی کے ساتھ فضل بکھ سے بات کرتی ہے ارز نبا دیا ہے لیکن یقین مانو کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ میں تمہارا ساتھ دوں اور کبھی بھی ایسا نہ کروں میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی اور شبرہ کو اس بات کے لیے ضرور راضی کروں گی کہ وہ تم سے ہی شادی کرے بے شک تمہاری محبت میں جھوٹ ضرور ہے لیکن سچائی اور حقیقت ہے اور تم باقی میں شبرہ سے بہت محبت کرتے ہو آگر شب دیکھیں گے کہ فضل بکھ کہتا ہے مجھے بھی اس چیز کا یقین ہے کہ جب وہ یہ بات جان بھی لے گی وہ پھر بھی مجھ سے ہی شادی کرے گی مجھ سے ہی پیار کرے گی کیونکہ میں بھی اس سے بہت پیار کرتا ہوں اس چیز کی گواہ جو ہے سکینہ ہے کیونکہ سکینہ جانتی ہے کہ کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں اس بچارے شمیر نے اس کے لیے فضل بخش تک بن گیا اور نہ جانے کیا کیا کرتا رہا اور ہر مشکل کتنی ہی اسانی کے ساتھ اس نے تیہ کی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ تم تسلی رکھو میں تمہارا ساتھ دوں گی اور ہمیشہ دوں گی اور دیکھ لینا کہ یہ شبرہ ہی ہوگی جو کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑے گی اور تمہاری ہی ہو کر رہے گی بلکل بے فکر ہو جاؤ کہیں مہرین کا چکر کہیں شبرہ کا چکر کیونکہ اس کے باقہ صاف صاف کہتا ہے کہ نہیں ابھی وہ لوگ کچھ محلت مانگ رہے ہیں اور ابھی ویسے بھی اس کا رشتہ نہیں کرنے والے ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا سبر کر لینا چاہیے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جیسے ہی یہ سارا پول کھل گیا تو سارا کچھ قتم ہو جائے گا اور یہ ایک پل کے لیے بھی اس کو ادھر سے نہیں رہنے دیں گے اور یہ لوگ اس سے پیچھے ہو جائیں گے اس لیے آپ دیکھیں گے جی ویسے زہیب جو ہے وہ اپنی لائف میں بہت کچھ ہو چکا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ جو ہوا اچھے کے لیے ہوا لیکن وہ بہت زیادہ گبرائی بھی ہوئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ آخر ان کی گبرات کی اصل وجہ ہے کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اور کیا نہیں ہو سکتا ہے ابھی تک ان کی ٹینشنیں مزید پڑی ہوئی ہیں کیونکہ نرکس جوہے وہ تو ہر وقت اس ہی پریشانی کا شکار رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے وہ ہنگامہ ہو جائے اور ایک دم سے شامیر کے لوگ آ جائے اور ہمیں یہاں سے اٹھا کر لے جائیں یہ پریشانی نے اس کو دن رات پاگل کیا ہوا ہے لیکن زہیب اس کو یقین دلاتا ہے کہ اگر ہم اچھا اچھا چلیں گے اچھی نیت کے ساتھ چلیں گے تو محضرت کچھ بھی نہیں ہوگا آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں اصل میں نرکس کو پریشانی ہے کیونکہ وہ جیسی بدنیت عورت ہے اس کو پریشانی ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہی پریشانی نے اس کا دماغ خراب کیا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں گے جی بہت زیادہ ہیپی شہپی ہو چکا ہے زہیب اور سکینہ کیونکہ ان کو تو ان کی منزل ملنے والی ہے سکینہ بھی بہت خوش ہے اور اس کو سمجھ نہیں آرہی ہے کہ وہ اس بات کا شکریہ داک کیسے کریں لیکن وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اس بات کو اٹل کر دے گی اور شیبرا کے دل میں ضرور فضل بکش کی محبت ڈال دے گی بلکہ شامیر کی حقیقت کلے پر بھی شیبرا کو اسے ہی سلیکٹ کرنا چاہیے یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ چکی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ میں اب ایسا ہی کروں گی میں کبھی بھی فضل بکش کے ساتھ برا نہیں ہونے دوں گی بلکہ اس کو اس کی جگہ بتا کر ہی رہوں گی کیونکہ اصل حقیقت یہی ہے کہ ان کے گھر میں جتنی خوشی آرہی ہے وہ سب کچھ فضل بکش کا ہی کیا درہ ہے اسلام علیکم جی ناظرین اس مہرین نے ہمارے فضل بکش کو کس مسئیبت میں بھزا دیا ہے فضل بکش حالے کے لیے سانیا پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے اتنی مشکلات اس ڈرامے میں آ کر کیوں ڈال دی گئی ہے کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آخر وہ اپنے باپ کا ساتھ دے یا پھر اپنی محبت کو پیچانے کیونکہ اصل میں وہ شیبرا کو چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے لیکن فلحال موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے وہ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری بات کو ٹال مٹول کرے گا بلکل ڈائریکٹ ابھی کچھ بھی نہیں کہے گا لگ تو کچھ ایسے ہی رہا ہے کیونکہ اسے اپنے باپ کا مان بھی رکھنا ہے اپنے باپ سے بھی بہت پیار کرتا ہے اس لیے ابھی ایسا وہ کچھ بھی نہیں کرنے والا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ مہرین جو ہے اس کو شک ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو دال میں کچھ کالا ضرور ہے کیونکہ یہ لڑکا ایسے میرے ساتھ رہنے والا نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ اس سے پیار کرتا ہے اور کی قطبی کچھ اسی طرح سے ہے پیسے اب دیکھیں گے کہ شیبرا بھی دن با دن بہت زیادہ کلوز ہوتی جا رہی ہے فضل بکش کے اس کو کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ گھر کا ہر کام تمہارے بغیرہ دورہ رہتا ہے اس کو سن کے فضل بکش کے تو بس لالو لالو جاتا ہے خوشی سے کیونکہ وہ یہی جاتا تھا کہ شیبرا کے ٹینچنہ حسل کر سکے لیکن اب ہاتھ دو کے پیشے پڑ چکے ہیں جی شیبرا کے والد صاحب کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے ان کے گھر لے کے جاؤ جو تمہارے رشتے سے انکار کر رہے ہیں میں انہیں جا کر بتاؤں کہ آخر تم کتنے نیک اور کتنے شریف بچے ہو تاکہ میں تمہارا رشتہ پکا کروا سکوں مجھے تمہاری بہت ٹینچن ہے کیونکہ جیسے میں شیبرا اور اپنی بیٹی سکینہ کا سوچتا ہوں ویسے تم بھی میری ذمہ داری ہو جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ فضل بک سوتا ہے کہ آخر یہ انسان تمہارے پیچھے ہی پڑ گیا ہے میں ایسا تو نہیں کر سکتا فی الحال وہ کافی ٹینچن میں آ چکا ہے اس بات کو لے کے کیونکہ یہ اس کے لئے بہت ہی پریشانی کی بات بن چکی ہے کیونکہ ہر طرف اس کو یہی مسئلہ یہی پریشانیاں درپیش ہو رہی ہیں کہیں مہرین کا چکر کہیں شیبرا کا چکر کیونکہ اس کے باق کو ساف ساف کہتا ہے کہ نہیں ابھی وہ لوگ کچھ محلت مانگ رہے ہیں اور ابھی ویسے بھی اس کا رشتہ نہیں کرنے والے ہیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جیسے ہی یہ سارا پول کھل گیا تو سارا کچھ قتم ہو جائے گا اور یہ ایک پل کے لئے بھی اس کو وہ ادھر سے نہیں رہنے دیں گے اور یہ لوگ اس سے پیچھے ہو جائیں گے اس لئے آپ دیکھیں گے جی ویسے زہیب جو ہے وہ اپنی لائف میں بہت کچھ ہو چکا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ جو ہوا اچھے کے لئے ہوا لیکن وہ بہت زیادہ گبرائی بھی ہوئے ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ آخر ان کی گبرائی کی اصل وجہ ہے کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اور کیا نہیں ہو سکتا ہے ابھی تک ان کی ٹنشنیں مزید پڑی ہوئی ہیں کیونکہ نرگس جو ہے وہ تو ہر وقت اس ہی پریشانی کا شکاہ رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے وہ ہنگامہ ہو جائے اور ایک دم سے شامیر کے لوگ آ جائیں اور ہمیں یہاں سے اٹھا کر لے جائیں یہ پریشانی نے اس کو دن رات پاگل کیا ہوا ہے لیکن جو ہے وہ اس کو یقین دلاتا ہے کہ اگر ہم اچھا اچھا چلیں گے اچھی نیت کے ساتھ چلیں گے تو ملزت کچھ بھی نہیں ہوگا آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں اصل میں نرگس کو پریشانی ہے کیونکہ وہ جیسی بدنیت عورت ہے اس کو پریشانی ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہی پریشانی نے اس کا دماغ خراب کیا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں گے جی بہت زیادہ ہیپی شیپی ہو چکا ہے زہیب اور سکینہ کیونکہ ان کو تو ان کی منزل ملنے والی ہے سکینہ بھی بہت خوش ہے اور اس کو سمجھ نہیں آرہی ہے کہ وہ اس بات کا شکریہ دا کیسے کرے لیکن وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اس بات کوٹل کر دے گی اور شیبرا کے دل میں ضرور فضل بکس کی محبت ڈال دے گی بلکہ شامیر کی حقیقت کلے پر بھی شیبرا کو اسے ہی سلیکٹ کرنا چاہئے یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ چکی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ میں اب ایسا ہی کروں گی میں کبھی بھی فضل بکس کے ساتھ برا نہیں ہونے دوں گی بلکہ اس کو اس کی جگہ بتا کر ہی رہوں گی کیونکہ اصل حقیقت یہی ہے کہ ان کے گھر میں جتنے خوشی آ رہی ہے وہ سب کچھ فضل بکس کا ہی کیا درہ ہے